حکومت نے ٹیکس چوروں کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے کمپنیوں کا جھوٹ ناقابل برداشت ہے مختلف کمپنیاں عربوں کر ٹیکس چوری کر رہی ہیں چورمن ایف بی آر نے واضح کیا جو ہو گیا سو ہو گیا اب ٹیکس چوری پر کوئی معافی نہیں ملے گی ٹیکس چور کو پڑھیں گے مور قانون دکھائے گا پورا زور ٹیکس چوری اب برداشت نہیں ہوگی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واضح کر دیا محمد اورنگزیب نے کہا چونتے سو عرب کی ٹیکس چوری اور فراڈ ہے کمپنیز کا جھوٹ ناقابل برداشت ہے ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے گا ایک عرب تک ٹیکس چوری پر پانچ سال یا اس سے زائد پر دس سال تک قید ہو سکتی ہے یہ وہ ہیں جو ریونیو لاز ہم نے آئیڈنٹیفائی کر لیا وزیر خزانہ کے مطابق سٹیل سمیت مختلف کمپنیز میں ٹیکس چوری انتیس ارب روپے ہے سمنٹ کے لیے کوئلے کے بزنس میں اٹھارہ ارب ٹیکسٹائل میں تیس ارب بی بریجز میں پندرہ ارب بیٹری سیکٹر میں گیارہ ارب کا ٹیکس شورٹ فال ہے اب ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں رہا کہ ہم اس انفورسمنٹ کی طرف جائیں اوورال جو ایویزن ہے یا لیکیج ہے is close to 7 پریلین روپیز تقریباً 50% of that is sales tax evasion آپ سیونگ سمجھ لیں یا یہ سمجھ لیں ٹیکس فراڈ ہاں تو ٹیکس فراڈ کہہ رہے ہیں چیئمن صاحب کہ یہ وہ جو پیزا ہے جو ایکس چیکر میں آنا چاہیے جو ٹریجری میں آنا چاہیے جو نہیں آیا چیئمن ایفی آر راشد لنگڑیال نے کہا کہ انپوٹ ایجسمنٹ سے بڑا فراڈ ملک بھی نہیں کئی کمپنیز کے ٹیکس کوشفارے فراڈ اور جھوٹ ہیں ابھی نام ظاہر نہیں کر رہے ہیں گرفتاری شواہد کے تحت کریں گے نام بھی ظاہر کریں گے جو سی ایفوں کے طور پر کام کرتے ہیں سی ایو کے طور پر وہ نیٹ بینیفیشری نہیں ہے اس کے لیکن وہ سائن کر رہے ہیں کہ جو وہ سائن کر رہے ہیں یہ کریمنل ایکٹ ہے ہم انشاءاللہ اگلے ایک دو ہفتوں میں جن لوگوں پارے ہمیں ثبوت ہے ہم انشاءاللہ جو ہمارا متعلقہ ونگ ہے وہ آفٹر ڈیو لیگل پروسس ان کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں انہوں نے کمپنیز کے سی ایوز کو متنبع کیا جھوٹے سیلز ٹیکس ریٹرنز پر دستخط نہ کریں ورنہ سزا کے لیے تیار رہیں